کشمیر گاٹی کے کڑاکے کی سردی میں اگر کوئی بات گرم ہے تو یہ بات جمہو کشمیر میں کیابنٹ سب کمیٹی کی ریپورٹ پر سرکار کے ویوادو میں آنے کا مدہ ہے جمہو کشمیر میں کیابنٹ سب کمیٹی کی ریپورٹ پر پہلے دن سے ہی ویواد ہر طرف سے چلتے رہے اور کل شام یہ ویواد اس وقت اور زیادہ تیز ہونا شروع ہو گئے جب افا اور خبر یہ بھی فیلی کہ جمہو کشمیر کے مکھی منتری اور کولیشن سرکار کے بیچ میں آئی درار کے دوران یہ معاملہ اب اور زیادہ گرم ہوگا اور شاید جمہو کشمیر کے مکھی منتری اپنے پد سے استفاہ بھی دیں لیکن آخر کا دیر گئے بات یہی نکلی کہ مادر مہربان ہی رہی اور مادر مہربان کی بات سے جمہو کشمیر کے کولیشن میں کوئی درار نہیں ہے اور اگر تھی بھی تو اس کو دور کرنے کی کوشش بھی کی گئی اس بیچ میں جمہو کشمیر میں دو پرمکنے ناشنل کانفرنس کے دو پرمکنے تاؤں علی محمد ساغر اور علی میاں الطاف نے حج یہ بھی صاف کرنے کی کوشش کی کہ جمہو کشمیر کی سرکار میں درار اگر کہیں ہو بھی لیکن سرکار آخری دن تک ضرور چلے گی اسی دوران کیابنٹ سب کمیٹی کی ریپورٹ پر جمہو کشمیر میں پرودشن چلتے ہی جا رہے ہیں اور ساؤں کشمیر کے بعد آج ناؤں کشمیر میں بھی یہ پرودشن ہوئے اور کیابنٹ سب کمیٹی کی ریپورٹ پر عام لوگ جس طرح کی اٹھکلیاں یہ باتیں کریں اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی کیابنٹ سب کمیٹی کی ریپورٹ پر اگر سرکار میں کوئی درار نہ بھی پڑے لیکن جنتہ میں عوام میں دوریاں بڑھتی ہی جا رہی ہے اسی دوران لائن آف کنٹرول کے آر پارک پچھلے پانچ سالوں سوری تجارت آج بارویں روز بھی باندھی رہی اور پچھلے بارہ روزوں سے اس تجارت میں یا اس آر پارک جانے میں کوئی بھی گاڑی نہ سلام آباد سے اس پار جا سکی ہے نہ ہی چکوٹی سے ادھر آ سکی ہے قریباً بارہ روز پہلے سلام آباد کے چک پوست پر لائن آف کنٹرول کے اس طرف سے آئی گاڑی سے منشیات کے ایک باری خپت ضبط ہوئی تھی اور اس کے بعد سوال اور مدے شروع ہوئے تھے اور آر پارک کی تجارت پر بھی سوال اٹھے تھے آج بھی یہاں پہ بیٹھک ہوئی اور آج خیر میں سوالوں کا نتیجہ کچھ نہیں نکل سکا اور آج بھی بیٹھک کسی انتم نرنے کے بعد ہی سمات ہو گئی اب دیکھنا یہ ہے کہ کل کیا ہوگا اور کیا لائن آف کنٹرول کے آر پار ہونے والی تجارت آگے بڑھ پائے گی یا نہیں فیلال یہ سوال بھی اپنی جگہ ہے ادھر پتھر بل کے بعد اب مچھل کا واقعہ بھی خوب گرمنے لگا ہے اور پتھر بل میں جہاں فوج نے اپنے آروپی فوجیوں کو دوشت ہونے سے کلین چھر دی ہے وہیں اب مچھل انکانٹر میں مچھل واقعے میں کس طرح کی باتیں سمجھائیں گی یہ تین فروری کی تاریخ سے ہی پتا چلے گا مچھل میں سال دوہزار دس میں تین کشمیری نوجوانی کو فوج کے دعویٰ آروپ ہے کہ انہیں ہلاک کیا گیا تھا اور اس کے بعد کشمیر گھاٹی میں خافی ہنسہ ہوئی تھی اور آروپ یہ بھی تھا کہ فوج نے انہیں یہاں سے لے کر مچھل کے بارڈر پر مارا تھا اور یہ عام ناگ رکھتے ہیں فیلال مچھل پر بھی بات ہو رہی ہے اور تین فروری کو لگی تاریخ کے بعد جو فوجی کمان ہے وہ اپنا کیار نجنے دیں گے فوجی افسان کیار نجنے دیں گے اس کے بعد ہی پتا چلے گا کہ پتھر بل کے بعد اب کیا ہوگا مچھل میں پتھر بل میں جیسے اپنے درشنگوں کی یاد ہوگا کہ پہلے ڈین اے فوجنگ کا بھی معاملہ آیا تھا اور اس کے بعد قریباً اسی ہفتے فوج نے اپنے تین جو آروپی ہیں جو آروپی افسران تھے انہیں بالکل ساب بتایا ہے اور اس کے بعد کیس کو واپس بھی کر لیا یعنی کیس کو خارج بھی کر دیا ہے لیکن جمہور کشپیر ہم اس پر سیاست ہو رہی ہے باتیں ہو رہی ہیں اور کہیں یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ پتھر بل کے واقعے میں ایک بار پھر یہ انکوائری تو نہیں ہوگی لیکن مچھل کے بعد حوالے سے فوجی ذرائع نے اس بات کی تزدیک کی ہے اس بات کی پشٹی کی ہے کہ مچھل کی تاریخ تین تاریخ ہوگی تین فبروری ہوگی اور اس پر فوج اور یا دوسرے جو لوگ ہیں جو آج سب بھی انوالوں ہیں انہیں سامنے لیا جائے گا اسی دوران کشمیر گاٹھی میں زمین کو قبضہ کرنے کا سلسلہ بھی تیز ہو رہا ہے اور سیناغر کے لال چوک یعنی بیچوں بیچ گرلز امیرہ قدل گرلز ہائیڈسکنڈری سکول کی زمین کو ہتھ آنے کا واقعہ بھی سامنے آ رہا ہے گرلز ہائیڈسکنڈری سکول امیرہ قدل کی زمین چونکہ ان دنوں چھٹیاں تھی اس لیے وہاں پہ کوئی سرکاری عددار یا دکاری نہیں تھے تو وہاں پہ سرکاری زمین پہ کچھ قبضہ بھی کیا گیا ہے اور اس قبضے کے حوالے ہیں جب اب سیناغر مونسپل کورپریشن کا ڈیمالشن سکول وہاں پہ آیا تو قبضہ ہٹانے کے بجائے کچھ بورڈ ہی اتار دیئے آروپ یہاں یہ بھی ہے کہ یہ سب کچھ زمین کو قبضہ کرنے کا سلسلہ جو ہے یہ سب کچھ سیناغر مونسپل کورپریشن کے عدیقاریوں کی ملی بغت کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو عدیقاری ہیں وہاں پہ ڈیمالشنگ کرنے کے لئے اپنے کیسوں کی شنوائی کی جائے اور زمین پروسس کو لمبا کیا جائے تاکہ زمین پر قبضہ کیا جائے ادھر کشمیر گاٹھی میں آج کی بات کریں تو موسم بہت ہی شاندار تھا کہتے ہیں کہ کھولا موسم تھا چلے کلان جاہی رہا ہے اور چلے کلان کے جاتے جاتے موسم کا مزاج بھی بدل رہا ہے دن بر ہلکی ہلکی دوب بھی تھی اور شام گئی اگرچہ موسم تھوڑا سا زیادہ تھنڈائی ہو رہا ہے لیکن پھر بھی پہلے کے مقابلے میں پہلے کی طلعہ میں اب موسم کافی سندر ہو گیا ہے اور کشمیر کے اوچھے پہاڑوں پر خاص طور پر گلمرگ میں ونٹر گیمز کے لئے بڑی تعداد میں پریاتک آ رہے ہیں سعید منظور اور عابد قادر کے ساتھ سنم ایجاز گلستانیو سری نگر